سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کے نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج جھلنے کے بعد پڑھتے تھے اور جب آثر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا سیار نے کہا مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کی نماز جسے تم عطمہ کہتے ہو اس پہ دیر کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچاند سکتا اور صبح کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سنتالیس موسیقی موسیقی موسیقی